جماعت اسلامی کراچی کے تحت بھارتی ریاستی جبرو تشدد کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کیلئے ریلی نکالی گئی ریلی میں دستی بم حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں متعدد افراد سخمی ہوئے ریلی میں شریک گاریوں کے ذریعے فوری طور پر طبی امداد کیلئے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا حافظ نیم الرحمان نے ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کی جد و جہت آزادی کی حمایت جاری دہے گی حکمران کشمیر کے حوالے سے حکمت کے نام پر بستلی کا مظاہرہ نہ کریں کشمیر کی آزادی کا واحد حل جہاد ہے پاکستان کے پرانے نقشے کو بحال کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ جہاد کو دہشتگردی کا نام دیا جائے گا تو ہم سوال کریں گے دفاعی بجٹ کہاں خرج کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے پوری دنیا کی مسلمانوں پر ظلم تھایا ہے ٹرمپ کشمیر کے معاملے میں سالس ہی نہیں کر سکتا ٹرمپ بھارت کا حمایتی ہے وہ پاکستان اور مسلمانوں کا خیر خور نہیں ہو سکتا قرار دیا تھا اب اگر آپ نے اس پرانے نقشے کو بحال کیا ہے یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے اب اس نقشے کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا ہوگا تاریخ کا یہ سبق ہے ہم جانتے ہیں کہ کشمیر جس پہ بھارتی فوج کا غصبانہ قبضہ ہے آج سے بہتر تہتر سال پہلے بھی بزور شمشیر بھی آداز آزاد ہوا تھا جد و جہود کے ذریعہ آزاد ہوا تھا جہاد بھی سبیل اللہ کے ذریعہ آزاد ہوا تھا پھر غداری کی گئی تھی اور ان مجاہدین کا راستہ روک لیا گیا تھا اور جب سے لے کر اب تک یہ مسئلہ قوام متحدہ میں سڑ رہا ہے یہ مسئلہ عالمی برادری کی نظر ہو رہا ہے پاکستان کے حکمرانوں کی بزدلی کے نظر ہو رہا ہے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں ڈپلو میسی کے محاصلے بھی آپ کام نہیں کر رہے آپ پرانی کشمیر کو برا کہتے تھے لوگ تالیاں پیٹتے تھے ہمیں بتائیے دو سال میں آپ کی کشمیر کمیٹی کہاں ہے کون ہے اس کا چیئرمن کون اس کے ممران ہے کہاں پر یہ جاتے ہیں کس سے یہ بات کرتے ہیں ڈپلو میسی کے محاصلے آپ شکست کھا چکے ہیں آپ کے اندر جرہ بھی نہیں ہے ہمت بھی نہیں ہے آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مصبت رویہ اختیار کریں ابھی نندن کو حوالے کر دیں کل بہت شن سے ملاقاتوں کا جو ہے وہ انفضام کر دیں اور ہم کوئی بدلہ نہ لیں لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اسے حکمت نہیں کہتے بزدلی کا نام حکمت نہیں ہوتا جہاں حکمت میں دو قدم پیچھے ہٹنا ہوتا ہے حکمت کا تغازہ یہ ہوتا ہے کہ چار قدم آگے بڑھا جائے اس لیے کشگیر کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے کہ جب لومیسی کے محافظ پر اپنا کام کیا جائے قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے لیکن جہاں بھی سبیل اللہ کے پرچم کو تھاما جائے میرے بھائیوں ہم اپنی فوج کے سالات سے کہتے ہیں جب تور کمانڈر نے پانچ اگس کو اجلاس کیا تھا پچھلے سال اور یہ کہا تھا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے تو پوری قوم نے یہ سمجھا تھا کہ اب ہماری فوج لڑنے کے لیے تیار ہے لیکن میرے بھائیوں ایک سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے آپ سے ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بجٹ اپنے خون پسینے کی قبائی کو قربان کر کے جو ٹیکس دیتے ہیں وہ بڑے پیمانے پر دفاعی بجٹ میں خرچ ہوتا ہے آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے فوج کو یہ بجٹ دینا جائز ہے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کشمیر بڑا مسئلہ ہے آپ کہتے ہیں کہ سردوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دشمن بھارت ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو بجٹ ملنا چاہیے یقیناً ملنا چاہیے